آگے بڑھیں گے تاریخ پڑھنے کے بجائے اگر دیکھنے کو مل جائے تو بے چہری زیادہ بڑھ جاتی ہے جی ہاں ہم قادیمی عمارتوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کچھ ایسے سکھے جو ایک ہزار یا دو ہزار سال نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانے ہیں ان کو دلی کے کانسٹیٹیشن کلپ میں عام لوگوں کے دیکھنے اور خریدنے کے لیے رکھا گیا ہے یہ رپورٹ دیکھئے کیا آپ جانتے ہیں کہ 600 سال ایسا قبل یعنی آج سے 2600 سال پہلے کونسے سکھے ہندوستار کے الگ الگ حصوں میں چلتے تھے کیا آپ نے کبھی ان سکھوں کو دیکھا ہے ان سوالوں کا جواب شاید نامے ہوگا لیکن آج آپ دیکھ لیجئے ڈلی کے کانسٹیٹیشن کلپ میں لگی قدیمی سکھوں کی نمائش میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ سکھ کے 2600 سال پرانے ہیں ان سکھوں کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اور انہیں آم لوگوں کی نمائش کے لیے رکھا گیا ہے یہی نہیں اس نمائش میں علاؤدین کھل جی بابر اکبر سے لے کر ہر دور میں بادشاہ کے ذریعے چلائے گئے سکھوں اور اشرفیوں کی نمائش کی گئی ہے ان میں بہت بڑی تعداد میں سونے اور چاندی کی سکھے بھی شامل ہیں جن کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں ہرن کا سب سے پہلا سکھا جو ہے اسے کہتا ہے بینٹ بار یہ سب سے پہلا ہے سب سے پہلا سکھا ہے سکھوں کی سروبات ہوئی 6th century BC اس میں سائل کو چھے سو سب سے شروعات ہی سب سے پہلی بار ہرنٹ میں آج جیسا انڈیا ڈیوائیڈڈ ہے سارے سٹیٹس میں سینڈ سکھا جن میں گورنمنٹ افیلے ہی ایزار سال پہلے انڈیا ڈیوائیڈڈ تھا الگ الگ جنم پدوں میں ہر جنم پر نے سکھا نکالا یہاں پر اپنی جو ہماری ایکزیبیشن لے کر آئے ہماری 25 سال کر آئے سب سے پہلے تو بتاتا ہوں اور ہم نے پچھ اکتروی سال کرنا جو ہماری دیش کے ازادی کے امرت محسوں کے ساتھ ملا کے بنا رہے ہیں اور ہماری سوشائیٹی پچھے پچھے سال سے جتنے بھی کوئنس نوٹس اور سٹیمپ اس کی نولی لوگ کو دیتی ہے اس کے بارے میں اس کی ویلیو تاریخ ہمیشہ انسان کو سکھاتی ہے اور تاریخ کی چیزیں جب بھی انسان دیکھتا ہے تو اس کی بیچینی بھی بڑھتی ہے ایسا ہی کچھ ان قدیمی سکھوں کو دیکھنے کے بات ہو رہا ہے جو ہندوستانی تاریخ کے بدلتے دور کی یاد دلاتے ہیں دیلی سے شویب رضا کی ریپورٹ